اسلام علیکم ایسا وردہ علی ویلکم ٹو ویلکم ٹویئر لرنرز اکیڈمی ہم آج اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے بیہیوریل ویوز آف لرننگ پارٹ ٹو ٹھیک ہے لیسن سیونٹین تو ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری موڈرن ایڈوکیشنل سائکولوجی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کافی سارے ایسے سائکولوجی کے پرنسپلز کو یوز کرتے ہیں وہ سائکولوجی کے پرنسپلز جو کہ ہمارے ایکسپریمنٹل سائکولوجیسٹ نے ہمیں ڈھونٹ کے دیئے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ایکسپریمنٹل سائکولوجیسٹ تھے انہوں نے جتنے بھی ریسرچیز کی ان سے جو سائکولوجی کے پرنسپلز جو ہیں وہ ہمیں ملے ان کو اب ایڈوکیشنل سائکولوجی والے یوز کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو کلاسروم کے اندر یا کلاسروم ان کے باہر ایڈوکیٹ کرنے کے لئے ایڈوکیشنل سائکولوجیسٹ جو ہیں ان پرنسپلز کو ان ٹیکنیکز کو یوز کر کے ان پرنسپلز پر بیس کر کے وہ اپنے سٹوڈنٹس کے بیہیوئر کو چینج یا کنٹرول یا موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بات کریں گے یہاں لرن بھی کریں گے ان پرنسپلز کے بارے میں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ایڈوکیشنل سائکولوجیسٹ all over the world اس کو یوز کرتا ہے ان پرنسپلز کو کس طرح ایک تیچر اسے لرن کرتا ہے اور پھر انہی ٹیکنالوجیز کو اپلائے کرتا ہے اپنی کلاسروم میں یوز کرتا ہے اور اپنے کورسز کو اس کی انسٹرکشنز کو بیٹر بناتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپلائیڈ بیہیوئر انیلائیسز کی سب سے پہلی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے اس کونٹیکسٹ میں وہ ہے اپلائیڈ بیہیوئر انیلائیسز اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ ہمیں it refers to the application of بیہیوئر لرننگ پرنسپلز to change بیہیوئر یعنی ہمارے بیہیوئر کو چینج کرنے میں بیہیوئر لرننگ پرنسپلز کو کس طرح اپلائے کرنا ہے ideally جو اپلائیڈ بیہیوئر انیلائیسز ہے اس میں ہمیں کچھ تین چار باتیں چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اپلائیڈ بیہیوئر انیلائیسز میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے clear specification of behavior to be changed کہ ہمیں کون کون سا بیہیوئر چینج چاہیے ٹھیک ہے اور اس بیہیوئر کا careful measurement کرنا اس کے بعد antecedents اور reinforcers کی انیلائیزز کرنا antecedent کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے previous topic میں پڑھا تھا اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ جو antecedent وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے بیہیوئر کو cause کرے ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک consequence ہوتا ہے اور ایک antecedent ہوتا ہے تو جو consequence ہوتا ہے وہ ہمارے next behavior کا antecedent بن جاتا ہے یعنی کہ وہ ہماری وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ جو behavior ہے وہ دوبارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو antecedent وہ ہوتا ہے جو ہمیں behavior cause کرنے پر مجبور کرتا ہے ٹھیک ہے تو antecedent اور reinforcer کا analyze کرنا that might be maintaining inappropriate or undesirable behavior جو شاید کسی inappropriate یا undesirable behavior جو ہم نہیں چاہتے اسے cause کر رہے ہوں یا اسے maintain کر رہے ہوں اور interventions یعنی کہ بچانا intervention کرنا based on behavioral principles to change the behavior behavior کو change کرنے کے لئے interventions کرنا behavioral principles کی basis پر اور اس change کے careful measurement کرنا in other words ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا psychologists learn کر رہے ہیں from their experiments on learning what that learned material is used to understand مطلب جو اب learned material ہے اس کو ہم کس طرح use کر رہے ہیں understand کرنے کے لئے کب use کر رہے ہیں اور کس طرح وہ classroom learning کو facilitate کر رہا ہے that transfer of learning وہ جو transfer of learning ہے اس کو ہم کہتے ہیں applied behavior analysis مطلب سب سے پہلی بات کے جو psychologists ہیں وہ learning پر experiments کر رہے ہیں اس سے وہ learn کر رہے ہیں اور کب وہ learn material کو use کرتے ہیں understand کرنے کے لئے اور classroom learning کو facilitate کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو جب وہ learn material کو facilitate کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے transfer کریں گے اپنے experiments اپنی learning میں لائیں گے تو اسے ہم کہیں apply behavior analysis ٹھیک ہے اس behavior کو encourage کرنے کے لئے اسے reinforce کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کافی سارے ways ہوتے ہیں specific ways ہوتے ہیں جس سے ہم encourage کر سکتے ہیں کسی بھی existing behavior کو ٹھیک ہے اور نئے behaviors کو teach کر سکتے ہیں سب سے جو important concept ہے اس context میں وہ behavior shaping کا concept behavior shaping کو اگر میں simple words میں اور اس words کے according اسے define کروں so behavior کو shape کرنا یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ student آپ کی مرضی behavior perform کرے تو آپ کو behavior shape کرنا ہوگا اپنے according تو اب behavior shape کیسے کریں گے behavior shaping کی technique جس میں teacher وہ ہر small step جو بچہ لے رہا ہے اس کو reinforce کرتا ہے کوئی بھی ایک چھوٹا سا step ایک چھوٹا اسی progress پر بھی وہ teacher ہے وہ اس کو reinforce کر رہا ہے اس بچے کو اب اس desired goal کی طرف progress جیسے بچہ کرتا ہے تو ہر step پہ teacher اسے reinforce رہا رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے behavior shaping کیا ہوا کب student نے جو ہے continually fail to gain reinforcement what happens when students continually fail to gain reinforcement ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا جب ایک student کو continuously reinforcement نہیں دی because they simply cannot perform a skill in the first place مطلب وہ بچہ ایک skill perform نہیں کر سکا تو اسے continuously reinforcement نہیں ملی تو تب کیا ہوا ٹھیک ہے تو اب ہم کچھ examples لیتے ہیں ایک 4 grade student ہے وہ اپنے result کو دیکھتا ہے اس کے mathematics کے test کا جو ابھی recently test ہو mathematics کا تو وہ اپنے result کو دیکھتا ہے no credit on almost half of the problems again مطلب half of the problems پہ اسے کوئی credit نہیں دیا گیا because I made one dumb mistake in each problem اب اس کیونکہ وہ her problem میں ایک ہی mistake کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے I hate math ٹھیک ہے our tenth grade student ہے جو کہ try کرتا ہے ہر دن کہ کچھ excuse ڈھونڈے for avoiding the softball game in gym class اپنے gym glass میں softball game کو avoid کرنے کے لئے وہ ہر روز کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے the student cannot catch a ball and now refuses to try اور مطلب وہ student ہے وہ ball کو catch نہیں کر پاتا اس لئے اب وہ try بھی نہیں کرنا چاہتا تو ان دونوں situations میں کیا ہے کہ students جو ہیں رینفورسمنٹ انہیں نہیں مل رہی اپنے کام کے لئے کیونکہ ان کا جو end product ہے of their effort is not good enough کیونکہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے ان کی جو افرٹ ہے اس کا جو product ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے انہیں رینفورسمنٹ نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو safe prediction is that کہ جو students ہیں وہ پھر اپنی learn کرنا dislike کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب انہیں پسند نہیں آتا کہ وہ learn کریں وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو وہ اس پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو the subject and perhaps the teacher and school in general کہ وہ اپنے class کو اپنے subject کو اور اپنے teacher اور اپنے school کو بھی dislike کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے one way to prevent this problem is اب اس problem کو prevent کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہمیں shaping کی strategy اپنانی چاہیے جسے ہم successive approximations بھی کہتے ہیں shaping میں ہم reinforcing progress ہیں نہ کہ ہم perfection کے لیے wait کریں کہ کب اس کا کام بلکل perfect ہوگا تو کب ہم اسے reinforcement دیں for example ایک teacher ہے وہ encourage کرنا چاہتا ہے positive behavior اپنے student میں تو وہ اسے کس طرح reinforce کر سکتا ہے وہ اس طرح reinforce کر سکتا کہ وہ rewards دیں اپنے اس positive behavior کے steps بتائیں جسے rewards حاصل کر سکتا ہے اسے وہ طریقے یا steps بتائیں جسے punishments کو وائٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے next آتا ہے behavior modification behavior modification actually ایک term ہے جو کبھی کبھار psychologist use کرتے ہیں change مطلب process کے change کے لیے وہ اس term کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے psychologist اس term کو use کرتے ہیں to explain the process of change جو behavior میں آتا ہے یا وہ جو لاتے ہیں behavior میں change کسی بھی subject کے subject کیا ہے یعنی کہ جس پر وہ جس کا behavior وہ change کرنا چاہتے ہیں اس کو subject کہتے ہیں یہا پر ٹھیک ہے جس میں behavior change لانا چاہ رہے ہیں explain کرنے کے لیے اس process کو جو change اس نے کسی subject کے behavior میں لائیا وہ جو change لائیا اس process کو explain کرنے کے لیے وہ یہ term behavior modification use کرتا ہے تو اس educational psychology کے context میں behavior modification ایک ایسی term ہے جسے use کیا جاتا ہے describe کرنے کے لیے techniques of behavior change used by teachers to manage and administer the behavior of their students behavior modification ایک ایسی term ہے جو educational psychology میں اس طرح describe کی جاتی ہے کہ یہ کچھ ایسی techniques ہیں behavior change کی جو teachers use کرتے ہیں تا کہ وہ اپنے student کے behavior کو manage اور administer کر سکے اسے دیکھ سکے اسے manage کر سکے تو وہ اپنا behavior change کرتے ہیں وہ techniques use کرتے ہیں behavior change کی in classroom teachers who use such a technique ایسی techniques جو use کرتے ہیں teachers وہ 3 steps کو follow کرتے ہیں سب سے پہلے وہ identify کرتے ہیں اور specify کرتے ہیں student behavior کو جس کو انہوں نے change کرنا ہے مطلب student behavior کو specify کرتے ہیں اسے identify کرتے ہیں جس میں وہ change لانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جو ہے وہ plan کرتے ہیں ایک specific behavior change strategy کو plan کرتے ہیں جو کہ base کرتی ہے rewarding desired behavior desirable behavior پہ اور punishing undesirable behavior and put this strategy in operation یعنی کہ اس strategy کو پھر وہ اپنی کام ملاتے ہیں ٹھیک ہے see if the change plan has brought about the desired result اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو change جنہوں نے plan کیا تھا اس کی وجہ سے desirable results آئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہے token economy redefine ٹھیک ہے وہ پھر ان rewards کو جو ہے ان rewards کے لیے وہ token جہاں use کرتے ہیں tokens points کی form میں ہو سکتے ہیں checks holes punched in a card chips play money اور anything else کسی بھی form میں ہو سکتے ہیں جو کہ easily students identify کر سکے students property کی form میں identify ہو سکے that is easily identified as student property یعنی کہ یہ student کی چیز ہے اس طرح identify کی جا سکے پھیک ہے پریارٹکلی جو students ہیں وہ token exchange کرتے ہیں جو انہوں نے earn کی ہوتے ہیں کسی desired results کے لیے مطلب کسی desired reward کے لیے وہ ان tokens کو جو انہوں نے earn کی ہوتے ان کو exchange کرتے ہیں student کی age پر ڈیپینڈنگ ٹھیک ہے جو rewards ہیں وہ small toys یعنی school supplies یعنی free time یعنی کوئی ادھر privilege کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ student کی age پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو token economy ہے یہ پہری دفعہ established ہوئی تھی جب established ہوئی تھی تو جو tokens تھے وہ should be given out on a fairly continuous schedule وہ continuous schedule کی form میں tokens دیے جاتے تھے ٹھیک ہے with chances to exchange the tokens for rewards often available اس چیز کے لیے کہ chances to exchange the tokens for rewards often available کہ ہر وقت جو rewards available ہوں tokens کی exchange کے لیے جو chances ہیں وہ ہر وقت available ہوں کہ token exchange کریں اور rewards انہیں ملیں ٹھیک ہے تو اس کا chance ہے وہ زیادہ ہو اس لیے وہ continuously tokens کو دیا کرتے تھے جب یہ token economy والا method جو سٹارٹ ہوا تو جب یہ system کام کرنا شروع کر tokens کو distribute کیا جاتا تھا intermittent schedule کی form میں intermittent schedule جیسے کہ ہم نے previous lecture میں پڑھا تھا کہ کبھی کبھ 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 دینا ٹھیک ہے continuous schedule تو ہوتا ہے کہ بار بار آپ نے رکھا ہوا کہ ایک دن کے بعد ملنبع اتنے دنوں کے بعد آپ نے دینا ہے اس time کے بار دینا ہے بار بار جب بھی یہ behavior ہوا تو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے وہ continuous ہوتا ہے intermittent ہوتا ہے کہ کبھی کبھ کبھار دینا ٹھیک ہے تو ٹوکنز کو کبھی کبھار والا جو intermittent schedule ہے اس کے حساب سے distribute کرنا start کر دیا جب یہ system start ہو گیا ٹھیک ہے and save کیا جاتا تھا ٹوکن reinforcement system جو complicated تھے اور time consuming تھا اور generally یہ تین situations میں use کیا جاتے تھے صرف تین situations میں ہی use کیا سکتے تھے جس تین situations کون سی تھی پہلی کہ سٹوڈنٹ کو motivate کرے who are completely uninterested in their work and have not respond to other approaches جو کسی بھی اور اپروچ پر ریسپونڈ نہیں کر رہے اور uninterested ہیں اپنے کام میں تو ان کو motivate کرنے کے لیے یہ ٹوکن دیئے جاتے تھے ٹوکن reinforcement سسٹم یوز کیا جاتا تھا دوسرا ان کو encourage کرنے کے لیے سٹوڈنٹ کو جو کونٹی کونسیسٹنٹلی فیل ہو رہے اپنے اپنے اکڈیمک پروگرس میں ٹھیک ہے ان کو encourage کرنے کے لیے اور to deal with a class that is out of control جو out of control ہوتی تھی کلاس اس سے ڈیل کرنے کے لیے ان تین سٹوڈیشن میں ٹوکن reinforcement سسٹم یوز کیا جاتا تھا وہ سٹوڈنٹ جو کی پیشن تھے یا وہ چلڈرن جو کے فیل ہو جاتے تھے بار بار آفن یا چلڈرن جن کی اکڈیمک سکلز کافی کام ہوتی تھی یا ان سوڈنٹ 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 بیہیویر پروبلم سب یہ سب ریسپونڈ ٹو کنکریٹ ڈائریک نیچر آف ٹوکن رینفورسمنٹ تو وہ ٹوکن رینفورسمنٹ کا میتھڈ اس سے ہی ریسپونڈ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سو جو بیہیویر شیپنگ ہے موڈیفکیشن بیہیویر موڈیفکیشن ہے اور ٹوکن رینفورسمنٹ سسٹم ہیں یہی ٹیچرز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گولز کو اچیف کر سکے جو وہ اپنے ڈیزائر بیہیویر ہیں ان کو سٹوڈنس سے پرفارم کروا سکے تینک یو